اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور خیر خیر حیث ہوں گے دوستو اچھا ہمارے ویڈیو کی ٹاپک جرمنی کلاشن کوپ کے اوپر ہے سنگل بوڈی تو اس کے اوپر آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے والے تو اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویورز یہ جرمنی کلاشن کوپ ریسی میں اٹومیٹک اور فول اٹومیٹک آپ جب بھی رائفن اٹھاتے تو سب سے پہلے اس کا مگزین نکالیں یہ خالی ہے اور مگزین نکالنے کے بعد اس کا ڈیرل چیک کریں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سال یہ بھی اس کو شیئر کریں ویورز یہ جو کلاشن کوپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل میڈ ان جرمنی کلاشن کوپ ہے آپ اس کی کنڈیشن خود دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل انگلیش پوزیشن میں ہے یہ ہینڈ گریپی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فنڈ گریپی ویورز اس طرح شیئر کر نوڈ کوپ کا جو پرائس ہے یہ تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار سےے لے کر ایک لاکھ ااسی دو لکھ تک ہوورا ہے جبکہ نیو اور فلفرش کی جو پرائس ہوتی ہے یعہای آچhst میں Petra ہوتی ہے اس کا تقریبا دو لاکھ ساٹھ سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن میں بعد ٹ fresc tag میں ہوتی ہے اس کی تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر دو لاکھ تک ہوتے ہیں ویورز یہ اس میں جوئی نا بڈ سٹاک کی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں اور فولڈنگ کی بھی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈنگ کا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز رشیا میں اس جگہ پر جوئی نا موڈل ہوتے ہیں سٹار والے فلیگ والے اور کچھ خاص موڈل ہوتے ہیں اکہ سٹھ بہہ سٹھ پچہ تر ستتر یا چھپن چینیز میں جو ہوتی ہے اس میں موڈل نہیں ہوتے یہ بات آپ کو ذہن میں یاد رکھنا ہے اور اس کا کچھ خاص پہچان بھی اسی طرح تھے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موڈل بھی نہیں ہے اور یہ گریپ کی کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یلو کلر میں ہوتے ہیں جرمنی کے رائفل جو ہوتے ہیں اس میں سنگل بوڈی ہے یلو کلر کے ہوتے ہیں اور ویورز یہ ہے اس کا رینج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میکزیمم رینج ایک آزار میٹر میکزیمم رینج ہے اس کا ہینڈ گریپی میں نے آپ کو دیکھا ہوئی ہے فرنٹ دونوں گریپ ہے اور آپ اس کی بیرل وغیرہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل انگلیش پوزیشن میں ہوتے ہیں ویورز رشیہ کے جو رائفل ہوتے ہیں اس میں یہ والی جگہ سنگل بوڈی میں نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ یہ صورت آپ دیکھتے ہیں اس میں صرف یہ والی ہوتے ہیں اور یہ ہے اور اس کے اوپر والے اگر اسے کے اگر بات کی جائے تو رشیہ میں شیشا کوک کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹس ہے اور کلاشن کوک کا لیکن وہ دونوں کی ڈیفرنٹس اس میں نہیں ہے یہ بلکل الگ ہے اور آپ گن کی کنڈیشن خود دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیم ٹو سیم رشیہ کی طرح ایک اے فورٹی سیون ہے جرمنی کا یہ اس کا بڑا ساتھ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش سپرنگ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائے اور یہ اس کا بولٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بولٹ اور بلا بولٹ بلکل رشیہ سنگل بوڈی کا ہے اسی پوزیشن میں اور یہ اس کا انر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زم کر کے دیکھاؤں یہ بلکل انگلیش کنڈیشن میں اور یہ پارٹ جو ہوتا ہے کئی لوگ بتا رہے کہ یہ اس کا کام کیا ہے یہ جو ہے اس کی سپیڈ کو تھوڑا کام کرتے ہیں بولٹ کی سپیڈ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا رائفل چلتی ہے لیکن اس کی سپیڈ اور تیز ہوتے ہیں کیونکہ اس کا بوڈی بھی سنگل ہے اس کی رینج بھی زیادہ ہے ڈبل بوڈی سے اگر اس میں یہ پارٹس نہ ہوتا تو اور تیز ہوتا تھا اس لئے جو ہے نا یہ اس کی جو سپیڈ ہے بولٹ کی سپیڈ وہ تھوڑا نارمنل کر دیتے ہیں ڈبل بوڈی میں اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ ڈبل بوڈی کی سپیڈ بھی کم ہوتے ہیں اس کی جو میکینزم ہے وہ بھی سارے کہ سارے ڈبل بوڈی جو ہے نا اس کی ہر پارٹ جو ہے نا بہت مضبوطی سے ڈیزین کیا گیا ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا سنگل بوڈی میں یہ ہر رائفل میں کلاشن کوپ شیشہ کوپ میں جرمنی کے ضرور ہوتی ہے اور باقی جو ہے نا یہ بالکل سیم ٹو سیم رشیا کی طرح ہے لیورز اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے رشیا سے لیکن یہ ہینڈ گریپ اور جو ہے نا فرنڈ دونوں گریپ یہ والی جگہ اور اس میں کچھ خاص موڈل جو ہے نا نہیں ہوتے جیسا کہ رشیا میں ہوتی ہے باقی سیم ٹو سیم رشیا کی طرح ہے اور اس کا فولڈنگ بھی میں آپ کو دیکھا تھا یہ بھی انگلیش ہیں اس میں برٹ سٹوک کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اگر آپ زور کریں پریس کریں تو یہ اوپر آتا ہے پھر اس میں لچک ہوتا ہے جبکہ لوکل میں یہ نہیں ہوتا ہے لوکل اگر اس طرح سے پریس کریں تو یہ نیچے بیٹھتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر پیچھے آتا ہے یہ انگلیش فولڈنگ میں تبا دس رائفل ہیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جرمنی کلاشنکوپ کے اوپر امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ